اسلام علیکم ویورز اگر آپ بہت تکلیف میں ہیں اور بار بار عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے انسان کو جب زخم بار بار ایک ہی جگہ پر لگی تو اس کا دل خوفزدہ ہو ہی جاتا ہے کہیں دوبارہ سے اسے اسی تکلیف سے گزرنا نہ پڑ جائے اور شاید کبھی کبھی دکھ کہنے یا تسلی کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے تو ایک مرہمی خاموشی کی جو ہمارے دکھ اپنے اندر سمیٹ لے کچھ لوگوں کی عذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں تر کے تعلق نہیں آتا انہیں چھیننا نہیں آتا انہیں جیتا نہیں آتا انہیں منافقت نہیں آتی پچھڑنے پر سبر نہیں آتا لوگوں کی پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلے کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھولیں اللہ کی رضا کے لئے کچھ لوگ اس لئے مسکراتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں مسکرانا آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ دکھی ہونے کی وضاحتیں دیتے پھرے کبھی کبھی انسان کی بحشتیں اسے بیبسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو عذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے رویے سے اتنی عذیت دیتے ہیں اتنی عذیت کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی غائل کرتے ہیں جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکرات بھی ہونی چاہیے اس امید اور اس سوچ پر مسکراتیا کریں کہ میرا رب ساتھ ہے نا وہ جلد یہ غم بھی ٹال دے گا انشاءاللہ لوگ ترخ کیوں ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے اندر چھانک لے تو حقیقت آپ کو رولانے کیلئے کافی ہوگی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ساری دنیا کھون دھوکے کھا چوٹ کھا ٹوٹ جا پھر مجھے پکار میں حاضر میں تمہارا محبت رہے یا نہیں یادیں تو آخری سانس تک رہتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں سب سے عذیتناک کیا ہے خواب ٹوٹنا یا مان ٹوٹنا میں کہتی ہوں سب سے عذیتناک ہے عذیت کا ہی ختم ہو جانا نہ کوئی احساس بچے نہ کوئی آہ بچے بس دل کے اندر سن ناٹا چھا جائے گہرا پھر کیا فرق پڑتا ہے خواب ٹوٹے یا مان زیادہ محبت دے کر بگاڑ دیتے ہیں جبکہ وہ اس محبت کا مان رکھنا ہی نہیں جانتے کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم بہت اہمیت دیتے ہیں ہمیں ایسی عذیت میں مبتلا کر جاتے ہیں کہ روح تک چیخ ہوتی ہے اور انہیں پرواف بھی نہیں ہوتی کسی کی دی ہوئی عذیت میں ہم اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے اندر کے احساس کو زبط کر لیتے ہیں لیکن ساتھ دل ٹوٹتا ہے اور اسی طرح دل اور دماغ کی لڑائی میں ہم اپنا آپ ہار جاتے ہیں بیبسی کی خد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کے لیے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا دکھ انسان کو یا تو رید کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا جردان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے بعض دفعہ شاید کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بس دل چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسی خاموشی ہو ایسی خاموشی کہ ہم اپنے اندر کو باہر لے آئے بزاہتی کبھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتی ہاں البتہ خاموشی مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ چڑھتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا کٹھن ہوتا ہے جانتے ہیں انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سب کچھ سوائے انہوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چھپ رہنا شروع کر دیتا ہے ایک چیز جو انسان کو تھکا دیتی ہے وہ ہے احساس کی طلب جو رشتوں میں نہ ملے تو انسان غیروں میں تلاش کرتا ہے اور آخر کار اپنا سب کچھ کما بیٹھتا ہے انسان بھولتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بھولتا بس کئی بار یہ ظاہر کرنا بڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں جب تمہیں لگے کہ اپنا آگے بھر سکتے ہو اور نہ واپس بلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا بھاگ جانا اپنے اللہ کی جانب دور تک وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ